بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہی نستعین وہو خیر معین وصل اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ الطاہرین وصحبہ المنتجبین اللہم صلح علیہ محمد وآلہ محمد عزیز طلبائی کرام السلام علیکم ورحمت اللہ مزشتہ مباحث میں ہم نے علم اجمالی کے حوالے سے مفہومی وضاحتیں کر دی ہیں اور بتایا ہے کہ علم اجمالی اور علم تفصیلی اور شک کے بدوی میں کیا فرق ہوتا ہے آج ہم ان تینوں حالات کے شرعی تطبیق بھی بیان کریں گے یعنی شرعی مثالوں پر ان کو تطبیق بھی دیں گے اور اصل مسئلہ کی وضاحت کریں گے یعنی علم اجمالی میں اصولی نکتہ نظر سے اصل مسئلہ جس پر بحث کی ضرورت ہے وہ کیا ہے یہ تمہیدی گفتگو اس سوال پر اور اس مسئلے کی وضاحت پر ختم ہو جائے گی اور پھر اصل مسئلے کا جواب دیں گے چلتے ہیں سبق کی جانب سب سے پہلے قرآاتیں متن کرتے ہیں وهذه الحالات الثلاث توجد في نفوسنا تجاه الحكم الشرعی فوجوب صلاة الصبح معلوم تفصیلا ووجوب صلاة الظهر في يوم الجمعة مشکوک شکا ناتجا عن العلم الاجمالی بوجوب الظهر او الجمعة في ذلك اليوم ووجوب صلاة العید مشکوک ابتدائی غیر مخترن بالعلم الاجمالی وهذه الامثلة كلها من الشبهة الحكمیتی ونفس الامثلة يمكن تحصیلها من الشبهة الموضوعیتی فتكون تارتا عالما تفصیلا بوقوع قطرة دم في هذا الانائی واخرى عالما اجمالا بوقوعها في احد انائینی وثالثة شاكا في اصل وقوعها شكا بدویا ونحن نحن في حديثنا عن القاعدة العملیتی الثانویتی التي قلبت القاعدة الاملیتی الاساسیتی كنا نتحدث عن الحالت الثالثه ای حالت الشک البدویی الذي لم يقترن بالعلم الاجمالی والآن ندرس حالت الشک الناتجی عن العلم الاجمالی ای الشک فی الحالت الثانیتی من الحالات الثلاث السابقه وهذا يعنی اننا درسن شک بصورته السادجتی وندرسه الان بعد ان نضیف اليه عنصر جديدی وهو العلم الاجمالی فهل تجری فيه القاعدة العملیتی الثانویتی یہ تو عبارت تھی جو قرآت ہو چکی اب چلتے ہیں اہم ترین نکات کی جانب مزیشتہ سبق میں ہم نے علم اجمالی کی قیفیت کے حوالے سے کچھ وضاحتیں شہید صدر کے کلام کی روشنی میں پیش کی تھی اور بتایا تھا کہ شہید فرماتے ہیں کہ اگر ہم نے علم اجمالی کو تشخیص دینا ہو کہ عربی زبان میں مثلا کیسے جملوں کے ذریعے ہم علم اجمالی کو تشخیص دے سکتے ہیں تو اس کے لئے شہید نے جو تجویز پیش کی تھی وہ یہ تھی کہ ہم امہ اور امہ کے ذریعے تشخیص دے سکتے ہیں جہاں کہیں بھی یہ والے تردیدی جملے آ جائیں جہاں پہ امہ اور امہ لگایا جا سکے تو وہاں پہ علم اجمالی کو سمجھا جا سکتا ہے جیسے سافرہ امہ اخی الاکبرو و امہ اخی الاسغرو یہاں پہ امہ سے پہلے کیونکہ ایک حقیقت کو ثابت کرنا پڑتا ہے تو اس کے بارے میں پھر شک ہوتا ہے یعنی ایک چیز تو موجود ہے لیکن اس کے پہلو مشکوک ہیں سافرہ یعنی سفر تو معلوم ہے لیکن کون گیا ہے یہ معلوم نہیں ہے یا چھوٹا بھائی گیا یا بڑا بھائی گیا ہے تو یہ امہ جو ہے بتا رہا ہے کہ اس کا ایک پہلو مشکوک ہے اسی کو علم اجمالی کہتے ہیں اسی طرح ہم نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ شک بدوی کو شک بدوی کیوں کہتے ہیں کیونکہ ہم نے علم اجمالی سے اس کو جدا کرنا تھا اس لئے اس کو بدوی کا نام دیا فرق کی وجہ یہ تھی کہ علم اجمالی میں کسی نہ کسی حد تک علم ہوتا ہے لیکن یہاں پہ بدایتن ہی شک ہوتا ہے پس علم اجمالی کے مقابل میں شک بدوی آتا ہے شک بدوی یعنی بلکل ہی شک ہے ہر قسم کا شک ہے اس میں ابتدا ہی سے شک ہے جبکہ علم اجمالی میں ابتدا ان علم ہے آگے تفصیلات مشکوک ہیں تفصیلات مشکوک ہیں پہلو مشکوک ہیں اصل موضوع کا علم ہے لیکن یہاں پہ اصل موضوع ہی مشکوک ہے اس لئے اس کو کہا جاتا ہے شک بدوی یہ وضاعاتیں تھیں جو گزر چکی آج کے سبق میں ہم جو گزشتہ تینوں حالات تھے ان کو شرعی مثالوں کی روشنی میں تطبیق کرتے ہیں سب سے پہلے شبہ حکمیہ کے حوالے سے تطبیق پیش کریں گے اس کے بعد شبہ موضوعیہ کے حوالے سے اور ہم بتا چکے ہیں کہ شبہ حکمیہ وہاں ہوتا ہے جہاں اصل جعل مشکوک ہوتی ہے اور شبہ موضوعیہ وہاں ہوتا ہے جہاں مجعول مشکوک ہوتا ہے جعل معلوم ہے لیکن اس کی فعلیت مجہول ہے یا کہیں کہ فعلیت مشکوک ہے جس کو مرحلہ مجعول بھی کہا جاتا ہے تو آتے ہیں سب سے پہلے شبہ حکمیہ کی جانب شبہ حکمیہ میں مثال مثلا نماز پنجگانہ کا وجوب آپ کو نماز کا بھی علم ہے کہ ہر مسلمان کے اوپر پانچ نمازیں ہیں اور یہ کہ یہ نمازیں مستحب بھی نہیں ہیں واجب ہیں یہ کیا ہے علم تفصیلی اس کو کہتے ہیں علم تفصیلی یعنی کسی بھی قسم کا کوئی ابحام نہیں ہے دوسری مثال میں آئے دوسری مثال میں جمعہ کے دن نماز کا تو علم ہے نماز تو واجب ہے زہر کے وقت لیکن وہ نماز کونسی ہے آیا اینن نماز جمعہ ہے یا زہر بھی پڑھ سکتے کہہذا اس میں مشکوک ہو گئے کہ آیا نماز جمعہ اینن واجب ہے یا نہیں زہر بھی پڑھیں تو کافی ہے نماز کا تو علم ہے لہٰذا ایک نماز کے واجوب کے بارے میں ہمیں علم ہے لہٰذا یہ علم کا پہلو ہے اجمال کس جہت سے اجمال اس جہت سے کہ آیا جمعہ واجوب اینی رکھتا ہے یا نہیں تخیری ہے زہر بھی پڑھ سکتے ہیں یہاں پہ اجمال آگیا تیسری مثال کی طرف آئیں نماز عید کا واجوب یہاں پہ شک بدوی ہے یعنی اصلاً ہمیں کوئی علم ہی نہیں ہے کہ نماز عید آیا روز عید واجب بھی ہے یا واجب نہیں ہے بلکہ سرے سے مستحب ہے اصلاً واجب ہی نہیں ہے یہاں پہ کوئی علم نہیں ہے لہٰذا شک بدوی ہے یہ تین مثالیں تھیں جو شبہ حکمیہ سے مربوط اب تین حالات کی طرف آتے ہیں اور ان میں تین مثالوں کی طرف آتے ہیں جو شبہ موضوعیہ سے مربوط ہیں مثلاً کہتے ہیں برطن میں نجاست گرنے کا علم ہے آپ کے سامنے ایک برطن پڑا ہے اور اس میں ایک نجاست آپ کے سامنے آ کر گر گئی ہے آپ کے سامنے آپ کی آنکھوں کے سامنے لہٰذا آپ کو یقین ہے کہ یہ نجاست فلان برطن میں گری ہے یہ ہو گیا علم تفصیلی آپ کو معلوم ہے برطن کے بارے میں بھی نجاست کے بارے میں دوسرا کیا ہے کہ آپ کے سامنے دو برطن پڑے ہیں تو آپ کو یقین ہے کہ یہاں ان میں سے کسی ایک میں نجاست گری ہے لہٰذا ایک چیز کا علم ہے کہ نجاست گری ہے لیکن شک کہاں پہ ہے دو برتنوں میں سے کسی ایک کے حوالے سے لہذا یہاں پہ شک ہو گیا کہ دو برتنوں میں سے کس برتن میں گری ہے لیکن علم کس چیز کا ہے نجاست گرنے کا علم ہے تیسری مثال کہا ہے شک کے بدوی کی کہ خود نجاست گرنے کے حوالے سے شک ہے کہ آیا نجاست برتن میں گری بھی ہے یا نہیں باہر کہیں گر گئی ہے یہ ہو گیا شک بدوی کہ جہاں پہ اصلاً معلوم ہی نہیں ہے کہ نجاست برطن کے اندر ہے بھی یا نہیں ہے اب ان تمام مسائل کی وضاحت کے بعد اصلی مسئلے کو بیان کرتے ہیں یہ تو ہو گیا سارا مفہومی تصور ہم نے ابھی تک علم اجمالی کے مفہوم کو واضح کیا ہے مفہومی تصور پر روشنی ڈالی ہے مفہومی تصور کو واضح کر دیا ہے کہ علم اجمالی کہتے کسے ہیں اس کا علم تفصیلی کے ساتھ کیا فرق ہے اس کا شک بدوی کے ساتھ کیا فرق ہے یہ ساری وضاحتیں ہم بھی ہم بیان کی ہیں اب آتے ہیں اصل مسئلے کے بیان کی طرف کہ اصل مسئلہ کیا ہے جس کو ہم آگے چل کر وضاحت کریں گے اور جس پر بحث کرنا چاہتے ہیں وہ مسئلہ یہ ہے کہ کیا علم اجمالی میں بھی ویسے ہی اصل براعت جاری ہوگی جیسے شک بدوی میں جاری ہوتی تھی یا نہیں بلکہ اصالت ال احتیاط جاری ہوگی مسئلہ یہاں پر ہے ہم نے شک بدوی میں بتا دیا کہ اگرچہ یہاں پہ شہید کے نزدیک اصل اولیہ احتیاط ہے لیکن اصل سانویہ یعنی بیان شرعی کی روشنی میں شریعت نے آ کر بتا دیا کہ مجھے شک بدوی میں احتیاط نہیں چاہیے لہٰذا شک بدوی میں احتیاط جاری نہیں ہوگی بلکہ براعت شرعی جاری ہوگی یہ شہید صدر کا نظریہ تھا اور مشہور تو کہتے ہیں یعنی رائد جو اصولی نظریہ ہے اس کے مطابق تو عقلی طور پر بھی براعت ہی ہے کیونکہ قبح اقاب بلا بیان لازم آتا ہے لہذا شک بدوی میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ براعت جاری ہوگی مسئلہ یہ ہے کہ کیا علم اجمالی میں بھی براعت جاری ہوگی یا نہیں ہوگی یہ اصل سوال ہے اور انشاءاللہ اگلی مباعث میں اس کا جواب دیں گے تو چلتے ہیں بضاحت مدن کی جانب فرماتے ہیں قائدت منجزیت العلم الاجمالی تمہید یہ تمہیدی مباعث ہماری جاری ہیں اور اسی کا تسلسل ہے فرماتے ہیں یہ تینوں حالات یعنی علم تفصیلی علم اجمالی اور شک بدوی یہ تینوں حالات ہمارے نفوس میں پائے جاتے ہیں کس حوالے سے تجاہ الحکم شرعی خود حکم شرعی کے حوالے سے حکم شرعی کے جب ہم سامنا کرتے ہیں تو اس حوالے سے بھی ہمارے ذہنوں میں یہی تینوں حالات موجود ہوتے ہیں یعنی مثال دینا چاہ رہے ہیں تطبیق کرنا چاہ رہے ہیں فرماتے ہیں فوجوب صلات الصبح معلومن تفصیلا کہتے ہیں صبح کی نماز کے بارے میں ہمیں تفصیلا معلوم ہے کہ یہ نماز واجب ہے ووجوب صلات الظہری فی یوم الجمعات مشکوکن شکا ناتجا عن علم الاجمالی بوجوب الظہری او الجمعات فی ذالک اليوم کہتے ہیں نماز الظہر جمعہ کے دن مشکوک ہے کہ کیا واجب بھی ہے یا نہیں ہے کیوں واجب نہیں ہے کہتے ہیں شکا ناتجا عن علم الاجمالی کیونکہ ہمارے پاس ایک ایسا شک ہے یہ مشکوک کی نویت کو بیان کر رہے ہیں شکا یہ مفعول مطلق ہے کہتے ہیں مشکوک ہے ایک ایسے شک کی وجہ سے کہ جو نتیجہ جو کیا کہتے ہیں نتیجہ ہے اس علم الاجمالی کا یعنی جو پیدا ہوا ہے ناتج ہوا ہے علم الاجمالی سے پیدا ہوا ہے علم الاجمالی کونسا کہ بے وجوب الظہر اول جمعات فیدالک اليوم کہ ہمیں شک ہے کہ آیا جمعہ کے دن زہر بھی پڑھ سکتے ہیں یا جمعہ واجب اینی ہے زہر یا جمعہ کے وجوب کے حوالے سے جو شک ہے ایک چیز کے بارے میں تو علم ہے کہ نماز ہم نے پڑھنی ہے زہر کی زہر کے وقت جمعہ کے دن جیسے عام دنوں میں نماز ہوتی ہے تو وہاں پہ جمعہ کے دن بھی تو نماز زہر ہونی ہے لیکن کیا نماز زہر جمعہ کی شکل میں ہو نماز جمعہ کی شکل میں ہو اس کے کیا خصوصیت ہوتی ہے اس کے خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ جو پہلی دو رکعتیں ہیں یا کلا دو رکعتوں کے مقابل میں دو خطبے ہوتے ہیں اور اسے جماعت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے اور اس کے مثلا باقی آداب ہیں ان کا خیال رکھا جاتا ہے اور پھر دو رکعت نماز پڑھی جاتی ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں جو نماز جمعہ کے اندر ہیں یا نہیں عام جو نماز زہر ہم چار اکت پڑھتے ہیں جمعہ کے دن بھی وہی چار اکت پڑھیں پس نماز تو ہم نے پڑھنی ہے لیکن اس کی کیفیت کے بارے میں ہمیں شکل ہے یہ ہے علم اجمالی تو اب تیسری مثال ہے شکل بدوی کی کہتے ہیں کہ نماز عید تو شک کے ابتدائی کے ساتھ مشکوک ہے یعنی اس کا شک بدوی ہے کیوں؟ اس لئے کہ اس کے اندر کوئی کسی بھی قسم کا علم اجمالی موجود نہیں ہے غیر مقترنین بالعلم اجمالی علم اجمالی کے ساتھ وہ مقترن نہیں ہے قرین نہیں ہے ملی ہوئی نہیں ہے یہ تینوں جو مثالیں ہم نے دی ہیں نماز عید کی نماز زہر کی نماز فجر کی یہ تینوں مثالیں شبہ حکمی کی ہیں اس لئے کہ یہاں پہ اسل جال کے حوالے سے سوال ہے وَنَفْسُ الْأَمْثِلَةِ يُمْكِنُ تَحْسِيلُهَ مِنِ شُبْحَةِ الْمَوْضُوِعِيَةِ یہی مثالیں ہم شبہ موضوعی میں بھی لاسکتے ہیں ان کو حاصل کرنا ممکن ہے شبہ موضوعی سے بھی یعنی شبہ موضوعی میں بھی یہی مثالیں پیادے رکھی جا سکتی ہیں اب انہی کو پیادہ کر رہے ہیں کہتے ہیں فَتَكُونُو کہتے ہیں پہلی صورتحال یہ ہے کہ آپ تفصیلا آگاہ ہیں عالم ہیں جانتے ہیں کہ ایک خون کا قطرہ گرہ ہے اس برتن میں پس آپ کو برتن کا بھی علم ہے خون کے قطرے کے گرنے کا بھی علم ہے وَأُخْرَى دُوسری حالت یہ ہے آپ کو اجمالاً معلوم ہے کہ یہ خون کا قطرہ گرہ ہے دو برتنوں میں سے ایک میں لیکن کس میں گرہ ہے یہ معلوم نہیں ہے وَثَالِثَتًا تیسری صورتحال یہ ہے شاکاً فِي أَصْلِ وَقُوعِهَا شَكَّنْ بَدَوِيَن کہ آپ کو شک ہے کہ اصلِ وَقُوعِ قَطْرَةِ دَام یعنی خون کے قطرے کے اصل گرنے میں ہی شک ہے کہ اندر گرہ بھی ہے برتن کے یا نہیں گرہ شکاً بَدَوِيَن اسی کو شک ہے بَدَوِي کہا جاتا ہے وَنَحْنُ فِي حَدِيثِنَا عَنِ الْقَاعِدَةِ الْعَمَلِيَّةِ الثَّانَوِيَّةِ اللَّتِ قَلَبَتِ الْقَاعِدَةِ الْعَمَلِيَّةِ الْأَسَاسِيَّةَ كُنَّا نَتَحَدَّثُفْ عَنِ الْحَالَتِ الثَالِثَتِ کہتے ہیں ہم جب گفتگو کر رہے تھے اس گفتگو کے دوران فِي حَدِيثِنا اس گفتگو میں جب ہم گفتگو کر رہے تھے کس کے بارے میں قائدہِ عملیِ ثانویہ کے بارے میں قائدہِ عملیِ ثانویہ کیا تھا براتِ شرعیہ کہ اللَّتِ جس قائدہِ عملیِ ثانویہ نے قَلَبَت تبدیل کر دیا قائدہِ عملیِ اَسَاسِي کو وہ کیا تھا اصالت الْاحتیاط شہید کی نظر میں اس قائدے میں جب ہم گفتگو کر رہے تھے تو ہم کیا کر رہے تھے کُنَّا نَا تَحْدَّثُ عَنِ الْحَالَتِ ثالثَةَ اس وقت ہم گفتگو کر رہے تھے تیسری حالت کے بارے میں تیسری حالت کیا ہے حالت شک البدوی شک بدوی کی بارے میں بحث کر رہے تھے اللَّذِي لَمْ يَقْتَرِن بِالْعِلْمِ الْعِجْمَالِي یہ وہ شک بدوی ہے کہ جو علمِ اجمالی سے مقرون نہیں ہوا یہ اس کو کہیں بیانِ تفسیری ہے اللَّذِي لَمْ يَقْتَرِن بِالْعِلْمِ الْعِجْمَالِي اسی شک بدوی کا بیانِ تفسیری ہے تفسیری ہے وَالْآنَا کہتے ہیں یہ تو ہماری تھی گزشتہ گفتگو جو ہم شک بدوی کے بارے میں کر رہے تھے اور ہم نے کہا تھا کہ وہاں پہ برات جاری ہوتی ہے وَالْآنَا نَدْرُسُ حَالَتَ شَكِّ النَّاتِجِ عنِ الْعِلْمِ الْعِجْمَالِي کہتے ہیں اب ہم اس شک کے بارے میں گفتگو کریں گے جو علمِ اجمالی سے پیدا ہوا ہے جو علمِ اجمالی کے نتیجے میں موجود میں آیا ہے اَيْ اَشَكِّ فِي الْحَالَتِ الثَّانِيَتِ کہتے ہیں کہ یہ وہ شک ہے جو دوسری حالت میں ہے مِنَ الْحَالَاتِ الثَّالِثَتِ السَّابِقَةَ ہم نے تین حالات کی وضاحت کر دی تھی نا ان تین حالات میں سے دوسری جو حالت تھی اس کا شک ہے وَهَادَا يَعْنِي اور اس کا یہ مطلب ہے کہ اَنَّنَا دَرَسْنَ الشَّكَّ بِسُورَتِهِ السَّازِجَتِي ہم نے مطالعہ کر لیا ہے دراست کر لی ہے ہم نے گفتگو کر لی ہے جان لیا ہے اس شک کو کہ جو سادہ صورت میں ہے بِسُورَتِهِ السَّازِجَتِي سادہ صورت میں جو شک ہے جسے شک ہے بدوی کہا جاتا ہے ہم اس کے بارے میں جان چکے ہیں وَنَدْرُسْهُ الْآَنَا اب ہم شک کے بارے میں گفتگو کریں گے کیسے؟ بَعْدَا نُضِیفَ إِلَيْهِ انصرا جدیدا اس کے ساتھ بعد اس کے کہ ہم اس کے اندر ایک اور انصر کا اضافہ کریں گے اور وہ انصر کیا ہے؟ وَهُوَ الْعِلْمُ الْعِجْمَالِي اور اس انصر کا نام ہے علمِ اجْمَالِي جس کے ہم وضاحت کر چکے ہیں تو اب آتے ہیں اصل مسئلہ کی طرف اصل مسئلہ کیا ہے؟ کہتے ہیں فَحَلْ تَجْرِی فِيهِ الْقَاعِدَةُ الْعَمَلِيَّةُ السَّانَوِيَّةُ كَمَا كَانَتْ تَجْرِی فِي مَوَارِدِ شَكِّ الْبَدَوِيِّ اَوْلَا سوال یہ ہے کہ کیا یہاں پہ بھی یعنی علمِ اجْمَالِي میں بھی قائدِ عَمَلِيَّ سَانَوِيَّةُ جاری ہوگا کیا تھا وہ قائدہ یعنی براہتِ شرعیہ کمہ کانت تجریفی مَوارِدِ جیسا کہ جاری ہوا کرتے تھی یعنی جاری ہوا کرتا تھا قائدہِ عَمَلِيَّ سَانَوِيَّةُ مَوَارِدِ شَكِّ بَدَوِيَّةُ مَوَارِدِ شَكِّ بَدَوِيَّةُ تو قائدہِ عَمَلِيَّ سَانَوِيَّةُ یعنی براہتِ شرعیہ جاری ہوتی تھی کیا علم اجمالی میں بھی یہی قائدہ جاری ہوگا اولا یا جاری نہیں ہوگا یہ وہ سوال ہے جس کا اگلی بحث میں ہم انشاءاللہ جواب دیں گے سبق کا خلاص ہے یہ ہے کہ آج ہم نے علم اجمالی کی منجزیت پر تمہیدی گفتگو کو اپنے اختیام پر پہنچایا اور بتایا کہ تینوں حالات یعنی علم تفصیلی علم اجمالی اور شک کے بدوی کے حوالے سے تینوں کی شریح مثالوں پر تطبیق ممکن ہے اور ہم نے آج اس کی تطبیق بھی بیان کی کہ شبہ حکمیہ میں اس کی مثالیں کیا ہیں مثلا نماز کی مثالیں دیں اور اسی طرح شبہ موضوعیہ میں بھی اس کی مثالوں کو پیش کیا تینوں حالات کی مثالیں آج وضاحت کر کے انہیں پیش کیا اور پھر بتایا کہ علم اجمالی میں اصل مسئلہ اور اصل سوال کیا ہے بتا دیا کہ علم اجمالی میں اصل سوال یہ ہے کہ کیا علم اجمالی بھی شک کے بدوی کی طرح ہے یعنی وہاں پہ بھی برات جاری ہوگی یا نہیں وہاں پہ اصالت الاحتیاط جاری ہوگی انشاءاللہ اگلے سبق میں اس سوال کا جواب دیں گے مجھے امید ہے یہ سبق بھی آپ کے لئے مفید واقع ہوا ہوگا اجازت دیجئے اللہ تعالیٰ آپ کا حمی ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ